ہلو دوستو میں ہوں عاشی مکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیل ایڈیٹ چینل آج ہم بات کریں گے آپ کو ٹویلپ کلاس کا آر سبجیکٹ کے بارے میں جو سبجیکٹ کا نام ہے ہسٹری اس میں ہم ہسٹری میں ایسے کافی سٹوڈینٹ کومنٹ کرتے ہیں کہ سر ہسٹری تھوڑا سا ٹپ لگتا ہے اور زیادہ تار دیکھا جائے تو انٹر میں آرس میں ہسٹری میں ہی زیادہ تار ہسٹری نارمنل روپ سے تھوڑا سا کمجور ہوتے ہیں تو اس لئے ہسٹری کا ہم اس سے پہلے آپ کو سلیباس بتا چکے ہیں کہ جیک بورڈ کے انشاء جو سلیباس ہے وہ کیسا ہے اس کا سروب کیسا ہے کونسا کونسا کوشن پوچھا جائے گا کتنا سیکسن ہے سارا کچھ اس میں ڈیٹیل سے بتائیں گے ہے تو اس ویڈیو کے ہم آئے بٹن میں اس جگہ میں آپ دیکھ لیجئے گا اس جگہ پر آئے بٹن ہوگا اوپر میں تھیک ہے تھری ڈوٹ اس تکر کر کے آئے لکھا ہوگا تو وہاں پہ آپ جا کر کلک کریں گے اپنے لنک دیکھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں شریف آپ کا سیکسن یہ تھا سیکسن این میں آپ کا جو یہ تھا تو آج اس ویڈیو میں ہم ایم سے کیوں بتائیں گے لگ بھغک آپ کا سیکسن یہ تھا جو گروپ اے تھا تو گروپ اے میں آپ کا پندرہ کو اوپجیکٹیب کوشن رہیں گے تو ان اوپجیکٹیب کوشن جو ہے آپ کو کون سا اوبجیکٹیو کوشن نکجم میں آئے گا وہی سب چیز ہم بتائیں گے تو آج لگ بھگ آپ کو نبے کے آس پاس جہاں تک ہو سکے ہم کوسس کریں گے کسیب اوبجیکٹیو کوشن ہی آپ کو بتائیں گے اور وہاں سے پندرہ کو اوبجیکٹیو کوشن نشی طرح سے آئے گا اور یہ جو ہم آپ کو اوبجیکٹیو کوشن بتا رہے ہیں اس میں آپ کو انسر بھی بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ تو یہاں سے یہ کی بھی اوبجیکٹیو کوشن آپ کا نئے چھوٹے کا اتنا دور تک ہم ہنڈیڈ پرسن آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں اگر آپ چینل میں بنے رہیں گے تو پھر آپ بول سکتے ہیں ہم کو جب اقزام دیں گے اقزام دینے کے بعد نکال کے آئیں گے تو پھر آپ بولیے گا کہ سر آپ جھوڑ بولے تھے یا کچھ بھی اور مان کے چلی دھیج سر اسٹوڈن ہم پر بسوہس کر کے ٹرسٹ کر کے وہ پڑھیں گے یار اگر ہم اوشہ یہ ہو جائے گا تو یہ ایسا نہیں ہونے والے ہیں جیسے آپ لوگ کو سائد میٹرک میں جو اسٹوڈن پرانا اسٹوڈن میں جڑے ہوئے میٹرک میں جب ہم امپورنٹ کوشن گیس کیے تھے تو کیسا لڑا تھا اس کے بعد ایلیمنٹ کلاس میں بھی کیے ہیں نائند میں بھی کیے ہیں تو آپ لوگ جا کر پچھلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی اسٹوڈنس کا پیڈی اپ لینا چاہتا ہے پیڈی اپ پرچیس کرنا چاہتا ہے یا امپورنٹ کوشن لینا چاہتے ہیں تو ابھی سے میرے چینل میں جڑ جائیے یا میرے آٹشپ گروپ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو ان سے آپ کو جیسے جیسے چیز بنتا جائے گا جیسے جیسے کوچین میں ہم پڑھائیں گے ویسے چیز آپ کو ملتا جائے گا سب کچھ صرف only پر ایک بار آپ کو پیسہ کچھ تھوڑا سا موٹ پی کرنا ہوگا اور آپ کو ابھی سے لے کر اگزام تک یعنی جب تک آپ اگزام نہیں دیں گے تب تک آپ کو ملتا جائے گا صرف ایک ہی بار پی کرنے پر اور ایسا نہیں کہ آپ کو ہر چپٹر کا پی کرنا ہوگا ہر سبجٹ کا پی کرنا ہوگا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تو میرے ویڈیو کو ڈیسکرپ سن میں جائیے وہاں پہ آپ کو سارا چیز مل جائے گا بڑھیاں سے پڑھ لیجے اس کے بعد وہاں پہ آٹشپ نمبر ہوگا آٹشپ نمبر سے میرے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم دیر نہیں کریں گے آپ پھڑا پھڑ ویڈیو شروع کریں گے جو کام کا چیز ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ جو پہلا کوشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سندو سبوتا کا کون سا کتھن جو ہے کون سا اسطح مردتوں کو کا ٹولا کے روپ میں بکھت ہے تو موہن جو دار ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اپشن میں یہاں پہ چار اپشن رہے گا تو اس چیز کو پڑھ لیں گے پھر جب آپ کو ہم ٹیسٹ لیں گے ٹیسٹ چپ لیں گے تو یہ سب کمپیوٹر ٹائپنگ ہوگا تب پھر آپ کو وہاں پہ یہ کریں گے اور ہم ایسے کچھ دن پہلے ہم جب سلیوزولہ ویڈیو پبلس کیا تھے تو اس میں ہم بتایا تھے کہ کوئی اگر انگریجی بھرشن اسٹوڈنٹ اس میں ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو جرور کومنٹ کریں لیکن ایسا کچھ کومنٹ تھا نہیں اس لئے اس کو انگریجی بھرشن میں نہیں ابھی تک لکھیں اگر ایسا ہوگا جرورت پڑھیں گے پھر اسٹوڈنٹ جڑیں گے تو پھر ہم اسٹا کا باب دوستہ تب کریں گے تو دوسرا کوئشن یہاں پہ ہے مہا بھارت کا یودھو کتنا دن تک چلا تھا مہا بھارت کا یودھو تھا وہ اٹھر دن تک چلا تھا اس کے بعد نیکسٹ کوئشن ہے مہتمہ بودھ کا جنمہ کہاں ہوا تھا مہتمہ بودھ کا جنمہ جو ہے لوبنی میں ہوا تھا مرج سمراج کی تیتیہ ساسک کون تھے سمدر گوبت بھا رجبانگس کہ کس ساسک کو بھارت کا نپولیان کہا جاتا ہے سمدر گوبت ٹھیک ہے یہاں پہ سمدر گوبت بولیں گے الورونی کس کے ساتھ بھارت آیا تھا الورونی جو ہے محمد گزنی کے ساتھ بھارت آیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہے بجک میں بجک میں کس کا ادشہ ادشسو سنگرہیت تھا تو قبیل کا ادشسو سنگرہیت تھا کس موگل ساسک نے ہندو پر جریعہ کر یہاں پہ کر مطلب ہوتا ہے ٹیکس ٹیکس ہٹا لیا تھا ٹیک ہے تو اگبر نے جہاں پہ آپ کو مغل ساسک آئے گا تو مغل ساسک جو ہوتے ہیں وہ جو مسلمان کا ساسک ہوتے ہیں ان کو مغل ساسک آ جاتا ہے تو ان میں ایک بنگلہ میں ہم کہاوت کر کے سب سٹوڈنٹ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ ان کا بنکس میں جو تھا کس کا بیٹا کون تھا کس کا بیٹا کون تھا تو اگر آپ لوگ بھی آیا چاہے تو ہم آپ کو ایک ٹرنگ کے سب سمجھا دیں گے تو پہلے اس کو ابھی دیکھ لیتے پھر ہم آپ کو جو ہے لونگ کوشن جب بتائیں گے تو پھر اس میں ہم پڑھائیں گے اس کے بعد یہاں پہ نو نمبر میں کوشن دیکھ سکتے ہیں بلند دروازہ کہاں ہے بلند دروازہ جو ہے پوری سکری پہ ہے اس کے بعد اہاں ٹھیک ہے اس کے بعد اموگد اموگد مولد ناما گرنٹو کے لیکھو کون تھے تو دبرائی دیتیوک ٹھیک ہے دبرائی دیتیوک اس کے بعد بنگل اور بیہار میں بنگل اور بیہار میں استھائی بند بستی کشنے شروع کی تو یہاں پہ ہے لرڈ لڈک لرڈن کالوش لرڈن والش ٹھیک ہے بھارتی راستیو بھارتی راستیو کنگریس کے استعپنا کس برس ہوئی تھی تو بھارتی راستیو کنگریس کے استعپنا جو ہے اٹھرہ شو پوچاسی اس بھی میں ہوئی تھی سوراج پارٹی کے سنگستہ پک کون تھے سوراج پارٹی کے سنگستہ پک تھے موٹیلال نہرو اور سی آردہ داس ٹھیک ہے وہ سہیوگ اندولین کی شروعات کشنے کی اور سہیوگ اندولین کی شروعات جو ہے مہاتمہ گندھی نے کی تھی بھارتی اور سنگیدھان کس تیتھی کو اور کس برس لاغو ہوا تھا 26 جنواری انیس سو پجاس کو یہ لاغو ہوا تھا ٹھیک ہے 26 نمبر انیس سو اس میں آپ کھائے انیس سو انچاس میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا اور جا کے 26 جنواری انیس سو پجاس میں اس کو لاغو کیا گیا تھا پھر یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے یہاں سے وان سے لے کر ایک پندرہ تک ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں پھر یہ سولہ ہے پھر وان کی جگہ یہ ٹیلی کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو دیکھیں گے ہڑاپا کا اودخان کشنے کیا تھا تو یہاں پہ ہے دایا رام شہانی شہانین دایا رام شہانین بھارتیوں پورتوں کا پیتا کسی کہا جاتا ہے بھارت میں کتنے پرکار کی بیوہا مہا بھارت میں کتنے پرکار کی بیوہا کا علیک ہے تو آٹھ پرکار کا ٹھیک ہے مرج شمراج کا پرثم ساسک کون تھا مرج شمراج کا جو ہے پرثم ساسک چندرگوب تھا اس کے بعد کتاب الحند کا لکھو کون تھا تو یہاں پہ ہے البرونی کتاب الحند کا لکھو کچھ ہے البرونی ہے بھاکتی اندلون کو دکشن بھارت سے اتر بھارت میں کون لائیا تو یہاں پہ رامنندن بیجے نگر سمراج دورہ وہ سینک اور سینک سیوہ کے لیے دیے جانے والے بھومیدان کس سے کہلاتا تھا تو آسرم نہ امر امرم اکبر نے اکبر کے راجوں میں سوراج بیوستہ کس کے ہاتھ میں تھا تو یہاں پہ ہے ٹرڈرم 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 ٹرڈرمان تاز محل کس ندی کے کنارے استیت ہے تو یہ اب انہ ندی کے کنارے اسٹ انڈیا کمپانی کو بنگل کی دیوانی کشنے پردان کی تو نواز سراج الدولہ اس کو بولتے ہیں بھارتی اور آسٹی اور انگریز کے سنگستہ پہ کون تھے تو اے اوہم مہتمہ گاندھی کا جنمہ کب ہوا تو ٹو اکٹوبر انیس سو نا اٹھرہو سو انہوں سہتریس بھی میں جائی ہند نارا کشنے دیا چندرسکھار اجاد نے دیا تھا تو یہاں سب کا اٹھائش کوشن ہو گیا اٹھو سو سانتہ ناسبی کے بیدروں کا نیتری تو بیہر سے کون کیا تھا اٹھو سو سانتہ نا میں ایک بہت بڑا بیدروں ہوا تھا تو بیہر سے وہ نیتری تو کون کیا تھا کاؤر شنگ نے کیا تھا اس کے بعد ہے یہاں پہ ہری سرن ہری سرن کا پریوگ سکتی سمبند کس سے ہے تو یہاں پہ سمدر گوب سے محان جدارہ کا اتخان کشنے کیا تھا تو محان جدارہ کا اتخان جو کیا تھا آرڈی بیرارجی کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بیدوں کی سنکھیں کتنی ہے بیدوں کی سنکھیں چار ہے سامبید ججربید اترمبید اور رکبید محابی ریجین کا جنمہ کہاں ہوا تھا تو بیسالی میں ہوا تھا بجھو چریتروں کا بجھو چریتروں کا راچانہ کشنے کی وحاظ گھوث نے وحاظ گھوث نے گپت راجبنگس کی ساسخ نے بھارت کو نیپولین کہا چندرہ گپت چیکھیں بھارت میں بھارت میں صلحہ ایک کل کی نیتی کا پتی پادن کشنے کی اکبر بادشاہ نے مغلز پرشاشر میں پروشانت کو کس ناموں سے جانا جاتا تھا تو صبح ناموں سے کبیر کس کے ششو تھے کبیر رامانوج کے ششو تھے ششو کارت ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پروشید بیرود مندر کہاں ہے تو بیلور میں ہے ٹھیک ہے اجائنگ بیوستہ کس سے سمبندی تھا تو بیجائنگر سمراج سے سمبندی تھا اٹھ سو سنتر نزوی کے بدروں میں کون سا نیتریتو لخنو شکیا تھا کون لخنو شکیا تھا بیگم حضرت محلے ٹیک ہے مہدما گاندھی کی راز نیتی شروع کون ہے یعنی گرو کون ہے تو گوپل کرشنے گوخلے اس کا گرو تھا نیملکید میں سے کون سا اندلن ڈنڈی یاترہ سے شروع کیا تھا سو بین آبو گاندلن ڈنڈی یاترہ سے شروع کیا گیا تھا سندو گھٹی شبوتہ کی جڑوہ رازدانی کون تھے یہاں پہ ہے فاہیان کس کے ساسک کال میں بھارت آیا تھا چندرگپ ٹو ٹو کا عرض ہوتا ہے ساسک کال کا عبدی ہوتی ہے جیسے ابھی مدی سرکر ہم لوگ کے یہاں پہ نارن رمودی پردھان منتری ہے تو یہ اس کا جو ہے ساسک کال ابھی ٹو چل رہا ہے یعنی پہلا پانس سال چلا تھا وہ ساسک وان تھا بھی چلا جو چل جو رہا ہے ساسک ٹو ہے پھر مانکے چلے اگلی ایکشن میں اگر جیت کے آئیں گے تو پھر وہ آپ کا ساسک ٹری ہو جائے گا تو اسی طرح بجھے نگر سمرجو کے سنگستہ پہ کون تھے تو ہری ہر اور پکہ نہیں تھے جرجیا کس نے لگایا تھا تو جرجیا کس سے لگایا تھا جمین سے جرجیا آئین جکر تھا وہ لگایا گیا تھا آئین یہ اکبری کتنے بھاگوں میں بھی وقت ہوا تو پانچ بھاگوں میں بھی وقت ہوا تھا بھارت میں ریلوے لائن کی شروع کب ہوئی آٹھر سو تیر پر نو اشبی میں ہوئی آٹھر سو سانتہ نو کی بیدروہ کے سمیں بھارت کا گورنر جنرل کون تھا تو لارڈ کیننگ تھا لارڈ کیننگ بھارتی اور آسٹیو کنگرس کے پرطم عدیبیشن کے ادھکچ کس نے کیا تھا تو یہاں پہ امیش چندرو بینر جی نے کیا تھا مہتم گندھی نے پہلا کشان اندلون کہاں سے سروع کیا چمپرن سے بھارت کے سنگ بدھان کے پیتا کشے کہا جاتا ہے ڈکٹر بھیورا امبیدکار کو کہا جاتا ہے بھارت کا انتی موگل ساسا کون تھے تو یہاں پہ ہے بہدور سا جہا سا جا فر منو سمریتی میں کتنے پرکار کی بیوہ کا اولے کیا گیا ہے آٹھ بیوہ کا اولے کیا گیا ہے سندو گھٹی سبوتا سے ہم ہم ہلکہ سچ کس سے پرابت ہوئے ہیں تو یہاں پہ کلی وانگا میگا اس کے بعد ہے میگا اسثاری پستا کا نام کیا ہے انڈی کا ٹھیک ہے تکچیلا بیشو بیشو بدلہ کہاں ہستی تھے پاکستان میں اس کے بعد ہے کس بھکتی سنتان نے اپنے سندیس کے پرچار کو سب سے پہلے ہندی کا پریوہ کیا تھا رمانندن نے مغل ساسک نے جیلے کو کس نام سے جانا جاتا تھا سرکار کے نام سے جیلے کو جانتے تھے بیجائے نگر کے کس ساسک میں مسلموں کو سینہ میں سامل کیا کیا سامل کیا تو دیبرائی وان میں دیبرائی وان کا جب ساسک کل چل رہ تھا تو اسے میں مسلمانوں کو سینہ کے روپے سامل کیا جا رہا تھا بیٹے ساسن بیٹے ساسن کال میں بھارت میں گھن پرباس کی سدھانت کس نے پرتیپادت کیا تھا دادہ بھائی رو جی تو رولیٹ ایکٹ کانون جو ہے کس برس استعقیت ہوا انشہ انشہ میں یہ کیوں استعقیت ہوا تھا کیونکہ اس کو ہم جب بڑا کوشن جائیں گے تب اس کو بیکھ کریں گے بھارتی اور آسٹیو کانگریس کے پرتھم مہلہ دیکھش کون تھی تو یہاں پہ ہے اے بی اینی بینشنٹ اینی بینشنٹ سکھ منو جن چستی کہاں ہے کہاں ہے یعنی آج میرے شریف میں سکھ منو جن چستی ہیں دھم کا بھاسا کہاں ہے کہاں تھی کہاں تھی پراکتی کیا تھی نہ کہاں تھی مدھل مدھا مدھا کی رازدھانی کہاں تھی پتلی پتلی پوترو بیہار سے بیہار کے جگدیس پر اٹھرہ سو سنتانو کرانتی کے نیتریتو کشنے کیا تھا تکوور سنگھ چینی یاترہ فاہن بھارت کب آیا چینی یاترہ فاہن بھارت کب آیا گپتو کال میں اگبار کا بیتیو منتری کون تھا بانگل کا پرشید سنت کون تھا پرشید سنت تھا چیدہ وانی مہا پربھوت تو یہاں سے آپ کا کوشن ہو رہا ہے اب یہاں پہ سائد سیبنٹی ٹو کوشن کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہوگا یا جو بھی کچھ ہوں گے کیونکہ یہ پڑھا چکے ہیں لیکن یہ سٹوڈینٹ کا ایک رائٹنگ ہے اس لئے ہم ان سے ہی رہی کر کے یہ کر رہے ہیں تو مہن جوداروں کی خوج 1922 عزبی میں کشنے کی تھی دیانند سہانی پھوٹ ڈال کر بیجائے پرابت کرنے کا کارج پرثم سرب پرثم کس راجہ نے کیا تو عجد ستروں نے مہا ستروں کے سنت کون تھے رامداز کس گرونتوں میں آدم سے لے کر اکبر کے کال تک اس کا اتحانس لکھا ہوا ہے یعنی اکبر نام کا جو بستک ہے اس کے نام میں نامہ میں اسی چیز کچھ کچھ ہی لکھا ہوں گے تو آسا کریں گے کہ یہ ہی سے آپ کا کوشن ہے اور کچھ ایسے کوشن تھا سائدو پیس مرسنگ ہے پیس جی ہم پیارو دیکھنے رہا ہم کو ٹھیک ہے 67 تک کی کوشن آپ کو دیئے پائیں اس کے بعد جو ہے آپ کا گروپ بی کا کوشن ہم دیں گے سولہ نمبر اور سترہ نمبر یہ تو ہوا آپ کا وان سے پندرہ نمبر کے کوشن یہیں سے آئیں گے یہ سب چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایک بار ایک بار کر کے اس کو ریپیٹ کرتے جائیے اشا کریں گے کہ آپ سے ہو جائے گا اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ویڈیو کو جرور آپ لائک کریں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو گروپ میں شیئر کر دیجئے کیونکہ جب آپ کچھ چیز شیئر کریں گے اور اس کو چیز اچھا لگے تو آپ کو بھی اسی طرح کوئی اگر چیز اس کو ملے نیٹ میں یا کہیں بھی اچھا لگے اس کو پڑھنے میں یا سمجھنے میں تو بھی آپ کو وہ شیئر کرے گا تو اس کو دیکھتے ہیں اپنے خاطر یا اپنے کے لیے آپ جلدے جرور سے جرور ایک دو چاری سٹوڈنٹ کو اپنے فرینڈ گروپ میں وہ شیئر کریں تو اس بھی ویڈیو میں ہیں تک پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو بائی بائی